شہنشاہ کائنات مفخر موجودات سرور دعالم روح دعالم سید دعالم جان دعالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بلادت باسعادت کے بارے میں کچھ ذکر کرنے کا ارادہ ہے مسائل تو بے شمار ہے کس کی سیز کو آدمی بیان کرے آپ کے تشریف آوری سے پہلے زمانے کی جہالت اور زلالت کو بیان کروں دنیا تاریخی کے گھرے میں پھس کر خرق ہو گئی تھی کسی کے کھیت میں ایک اونٹنی چلی گئی جانور ہے چلا گیا کھیت میں اس کے تھن کاٹ دیئے اس پر جو جنگ ہوئی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کے خاندان میں تریشت باس جنگ لگی رہی وہ عرب جس کی تحضیب و تمدن اس قدر بگڑ گئی تھی بیت اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہ لوگ کہا کرتے تھے اور میں سب سے بڑا ہوں اس لیے کہ میرے باباب کا ایک ہزار عورتوں سے یارانہ تھا اتنی بگری ہوئی تحضیب انسانیت تباہ ہو گئی تھی ایمان و یقین کا نام و نسان نہ تھا عمل نہ تھا اخلاق نہ تھا کردار نہ تھا کوئی انسان انسان کو جاننے والا نہ تھا تمام کائنات خدا کو فرابوش کر تکیتی اس قدر جہالت نے دیرے ڈالے کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے قرآن کریم ہے فرما میں پوچھوں گا کس جرم میں تم نے ان بچیوں کو قتل کیا بتاؤ کیا خطا کی انہوں نے کیا جرم کیا تھا بگر اس آنے والے نے آ کر ایسے حالات پیدا کیے اسی کو کہتا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا دست و گریبا ہونے والے لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دینے والے لوگ دسمنیوں کی طوفان میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے کی عزت اور عامروں کے نگے باندھ بن گئے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پیغام دیا ان کو آ کر دنیا ساری کے ساری چمک اٹھی گمک اٹھی ایک میزان میں آ گئی اور بدنصیب ہیں وہ لوگ جن کے گھروں سے جہالت آج تک نہ گئی کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جن کے گھروں سے رسمِ آج تک نہ نکلی وہی رواج وہی رسم وہی طریقِ کربل کے اس میں اضافہ ہو رہا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بارہ ربی الاول کے دن جنابِ ابو بکر صدیق ربی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں خلافت میں دو مرتبہ بارہ ربی الاول آیا جلوس نہیں جلشن نہیں فاروقِ آزم ربی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے دار میں بارہ مرتبہ بارہ ربی الاول کی تاریخ آئی مدینے کی گلیوں میں کوئی جلوس نہیں حضرت عثمان زننور ریز رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے دار میں بارہ سال تک بارہ دفعہ ربی الاول آیا مدینے کی گلیوں میں کوئی جلوس نہیں حضرت عثمان زننور ربی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے دار میں پارہ مرتبہ بارہ ربی الاول آیا کوئی دار نہیں کوئی جلوس نہیں کوئی جلوس نہیں سیدنا میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے دار میں بارہ ربی الاول انیس مرتبہ آیا مگر کوئی جلوس نہیں امام ابونیبہ رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں چالیس مرتبہ بارہ ربی الاول آ کوئی جلوس نہیں کوئی جشن نہیں کی زندگی میں سیطانیس مرتبہ بارہ ربی الاول آ کوئی جلوس نہیں اللہمہ ابن تحمیہ کی زندگی میں پہتیس مرتبہ بارہ ربی الاول آہ کوئی جلسہ جلوس نہیں اللہمہ سید عبدالقادر جیلانی پیرانی تیر رحمت اللہ علیہ کے زندگی میں اکتانیس مرتبہ بارہ ربی الاول آہ کوئی جلسہ جلوس نہیں سلطان علم کی رحمت اللہ علیہ ہندوستان کا بادشاہ اتنا بڑا مترکی پریسگار ہے سارے زندگی میں ایک رات بھی تحجد کی قدر نہیں ہوئی مگر بارہ ربی الاول کا جلوس جلسہ جلی کے بادار نے دیکھا نہیں چاندری چونک میں سے کبھی گدرا نہیں خاجہ شمس الدین التمش کی زندگی میں نہیں گدرا سلطان علم کیر کی زندگی میں نہیں نکلا ناصر الدین محمود کی زندگی میں نہیں نکلا جیاس الدین بلبند کی زندگی میں جلوس نہیں نکلا اور تمہیں آج بھی کی میں بات بتنا ہوں قید آزم کے ہوتے ہوئے پاکستان میں جلوس نہیں نکلا خاجہ نازم الدین کی حکومت میں بارہ ربی الاول کا جلوس نہیں نکلا عیوب خان کی حکومت کے موقع پر بارہ ربی الاول کا جلوس نہیں نکلا یہیہ خان کی دار میں نہیں نکلا یہ بھٹو نے شروع کیا اور جاول حق نے آگے بھر کر اس کی تکلیل کی تمہیں پتہ نہیں ہے یہ نبی کا دلوس نہیں ہے جو اور جب چوری کرتا ہے خود کو چکڑا زالہ کرتے ہیں یہ بھوکے نہ تمہیں تماشے میں لگا کر اپنا کام کرنا چاہتے ہیں تم جتلے امانداری کے مسجد میں بیٹھے ہو خانِ خدا میں بیٹھے ہو قبلہ رخ مو کیے بیٹھے ہو باوضو بیٹھے ہو امانداری اور جلوس نفی تھا اور گانے قدیلوں کے اندارہ لگا امام الانبیاء محبوب الکبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مزاق نہ اڑاؤ تماشا نہ بنا کہیں تم دوب کے مرو تماشا دنیا دیکھیں دیکھ رہے سمسی کنجروں کے گانے کنجریوں کے گانے ملنگوں کے گانے ملنگریوں کے گانے جلوس اس بات بات کا جس کو اللہ باقی لیا ایسے عظیم پہ تسلیف لے جاتے وقت جھوٹے اتارے کبھی حکم نہ دیا اس نبی کا جلوس تم درود پاک پڑھو تم قرآن پاک کے تلاوست کرو تم اللہ اللہ کرتے چلو تم استغفار کرتے چلو اپنے تم جان کیلی کرتے اگر تم یوں کروگے تو پھر یہ نللت تمہارے قریب آئیں گے کیسے یہ چرفی یہ سمی یہ بھنگی یہ شرابی آئیں گے کیسے مبتنی پروگرام ہے مبتنی دنیا ہے اضافی Ji رضی اللہ عنہ نور پر ماتے ہیں معمد علی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا بن ٹھلی کی کانوں میں آواز آئی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں کی پیاری پیاری انگلی اپنے کالوں میں ڈال لی دور تک تشریف لے گئے اس کے بعد فرما اے اللہ سے وہ ملحوس آواز کیا اب آ رہی ہے حضر چانس کہتے ہیں کہ تین مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا یعنی انگلی نکال کری اس سن کے بھی تو نہیں دیکھا بھی آ رہی ہے کی نہیں صحابی سے پوچھا صحابی کہتا ہے جب میں دور ہم چلے گئے میں نے رس کیا یعنی صلی اللہ اب نہیں آتی آپ نے امب لیا نکال لی اور فرمایا آماز میری قام میری امب جب گانے بجانے میں مستغرق ہو جائے گی خدا کی زمین پھٹ گیا پھر لوگوں کو نگل جایا کرے گی مہتر بڑا زور لگا ہوا ہے چندے ہو رہے ہیں مولویوں نے لڑ سپیکر کھولنے ہوئے ہیں ایک روپے یا دو انشاءاللہ جنت ملے گی ایک روپے کے بدلے میں جنت ملے گی وہ کمڑے ایک روپے یا نار پہ پالیس یکٹی دیلی کر کے زندہ تو جنت دیندہ پہ ایڈی سستی گل جاڑا پہاں دیکھو کیا اٹیرہ کیا لگتہ ایڈا کیا جنت ایڈی سستی مولی صاحب جد ہو جاؤ گی تو پتہ چلے گا جنت دیندہ تجھے کیا معلوم ہے جنت کتنی قیمتی سے جہاں بران سے پوچھ کیا جس کا چپڑہ ہوتی دیا گیا احمد بن حنبل نے دو برس تک کس اللہ کے قرآن کی وجہ سے درے کھائے پوچھ کیا جنت کی چاقیمت ہے ابو حنیبہ کا جنابہ دیل سے نکلا پوچھ کیا جنت کی چاقیمت ہے اللہ میں بن تیمیہ کو کورے پڑے سعید بن مسیب کو زبا کر دیا گیا اور ہر تحریک میں ہر اللہ والے نے قربانی دے کر جنت کو حاصل کیا ہے وہ ایک روپے میں جنت بیج رہا اللہ پاک کی ذاتی بڑی بے نیاز ہے وہ اس پہ قابل تھا کہ بلادت پیدائیس کا دن کوئی اور ہوتا کوئی اور مہینہ کرتا اور وفات کا کوئی اور دن کوئی اور تاریخ ہوتی اللہ اکبر اللہ اکبر اس بے نیاز کی بے نیازی تو دیکھو کہ پیدائیس کا دن بھی وہی اور مہینہ وہی اور وفات کا بھی وہی عمومن دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ جس دن پیدا ہو اسی دن مرے آدمی بڑا مشکل ہوتا ہے مگر مزر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملادت پیدائیس بھی بارہ ربی الاول کو اور وفات شریف بھی بارہ ربی الاول کو اللہ پاک جانتا تھا مسلمان مطمئر شاہ بنائیں گے جسل بنائیں گے جلوس نکالا کریں گے اس لیے فرمایا اگر نبی کی آمد کی خوشی ملائیں گے تو وفات کا غم سامنے آ جائے گا اگر وفات کا غم ان کو ندھان کرے گا ان کو تباہ کرے گا تو آمد کی خوشی سامنے آ جائے گی ان کی حالات میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تصمید آئے گا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ والد ماجد حضرت عبداللہ آپ کو پیٹ میں ہی امہ کے پیٹ میں ہی چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے اندازہ لگاؤ اس غریب اور اس یتین کی زندگی کا کیا کہنا جو پیدا ہونے سے پہلے لا مارس ہو گیا شکن وعدہ میں ہے حضرت عبداللہ کا انسکال ہو گیا سید آمدہ خاتون رضی اللہ اپنی بے وگی کی زندگی بسر کر رہی ہے حضرت کی دادی نے حضرت کی دادا سے ایک دن بھی شارہ کر کے بلایا اور بٹھایا حضرت کی دادی ایک دن حضرت کے دادا کو کہنے لگی پجھے پتہ بھی ہے میں تو بہت پریشان ہوں میں تو بہت پریشان ہوں حضرت کے دادا نے پوچھا کیوں کہنے لگی یہ ہماری بیوہ گہو جو آمنہ ہے یہ ایتر استعمال کرتی ہے خوشبو لگاتی ہے ہے بھی بیوہ ہے بھی بیٹھے اور قریش کی بیٹی قریش والوں کی سرداروں کی گھر والی ہے لیکن ایتر لگاتی ہے مجھے بڑا فکر ہے اپنی عزت کا اب اسلام نہیں آیا قرآن نہیں آیا نبی نہیں آیا ایمان نہیں آیا مگر حضرت کی دادی کو عزت کا فکر ہے اور نبی کے ماننے والوں اپنی بیٹیوں کو ہاروں سے مار کرتے فلم کی طرح چھوٹیاں دینے والوں زرک برک بسیوں کو بنا کر کالیوں کی طرح چار پاس گھنٹے کی چھکی دینے والوں سرم کار سوچوں درہ تمہیں نبی نے تمہیں تصریف لالے سے پہلے کیا حضرت عطا کی حضرت کی دادی کہنے لگے میں تو بری پریشان ہو حیران ہو کیا کروں حضرت کی دادی نے جواب دیا تو پوچھ لیتی تو نے کیوں نہ پوچھ لیا اللہ اکبر حضرت کی دادی کہنے لگے عبد المطلب کو میں تجھے کیا بتاؤں میں نے کئی مرتبہ ایرادہ کیا کئی مرتبہ بھولایا جب میں آمرا بیوا بہو کے شہرے پہ نظر جانتی ہوں میں تو سینوں پسینہ ہو جاتی ہوں مجھ پہ اتنا روب پڑ جاتا ہے میں تو اس کی صورت دیکھ نہیں سکتی اتنی چمک ہے اتنی دھمک ہے اتنا جلال ہے اتنا روب ہے بلاتی ہوں پوچھ نہیں سکتی بول نہیں سکتی عورت تھا تھو میں تمہیں کہتی ہوں تم مرد ہو تم پوچھلا رشکان سے ہوئی میں کیا بتاؤں کیا جواب دوں پریشان رہتا ہوں اور عبد المتعلق نے حضرت قدادی کو کہا تجھے اور میں بات بتاؤں یہ جو خشبو میرے بھید گیگن تجھے mengen جس 하는데 جس بح rapping جو خانے میں جاتی ہے وہاں بھی اتر ہے وہاں بھی مہت ہے جس کمرے میں بیٹھتی ہے وہاں مہت ہے جہاں بہ exiting جہاں بھی بیٹھتی ہے اتر مہتر ہے جس جگہ اور عبد المطلب نے کہا حضرت کی دادی کو تجھے اور بات بتاؤں یہ قرب و جوار کا معمولی اتر نہیں ہے کہنے لگا عراق کا یہ اتر نہیں یمن کا نہیں شام کا نہیں فلسطین کا نہیں قرب و جوار کا نہیں عام اتر نہیں کوئی خاص خوشبو ہے حضرت کی دادی کہنے لگی پھر پوچھ لو عبد المطلب نے جرت کر کے ہمت کر کے آواز دی عامنا بیٹی دارا تشریف لے آئی اس ماں کی عظمتوں کا کیا کہنا جس کے پیٹ میں نو مہینے تک امام الانبیاء نے بصیرہ کیا تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خام میں کبھی جارت نہیں ہوئی قیامت میں بھی پتانی ہوگی کے نہیں عامنا وہ مبارک ماہی ہے جس کے پیٹ میں یعنی پوری کائناتیں نسبانی میں حضرت حویٰ سے لے کر قیامت کا کساری دنیا کی عورتوں میں ماہیوں میں زنانیوں میں مستورات میں خواتین میں تمام کے تمام پر جنبالی کے کائنات نے نظر ڈالی تو حلیم آمنہ پسند آگئی ہمارے ملک میں اگر کسی افتر کی کسی عورت میں نظر پر جائے اور وہ اپنی بنانی میں لوگ کہتے ہیں بہے مدے آگئے آمنہ وہ ہے جس پہ خدا کی نظر پڑی